زمین اور آسمانوں کے مالک ہمارے آسمانی باپ یہاں وہاں پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے ہمارے منجی خدا ویسنسی ناصری کے مقدس اور ببرکر نام میں آپ ساری جماعت کو اسلام عرض کرتا ہوں میرے عزیزو آج ہم دس سے پندرہ منٹ کے میسج میں یہ سیکھنے والے ہیں کہ اکثر ہمارے مسیحی وہ مسیحی بھائی جو عقیدہ تسلیس یا عقیدہ اونلی جیزس سے وابستہ ہیں ان کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ خدا خود آسمان سے اتر کر آیا تاکہ وہ ہماری کمزوریاں ہماری بیماریاں ہمارے دکھوں کو اٹھا سکے اور اس لیے اس نے اسے مجسم ہونا پڑا اسے جسم لینا پڑا تو میں بڑا حیرت فیل کرتا ہوں اس بات میں کہ تو اس سلسلے میں میں خود بڑی حیرت فیل کرتا ہوں جب کبھی ہم بھی واقف نہیں تھے کچھ اسی طرح کی ہی گردان ہم بھی سنایا کرتے تھے لوگوں کو پس خدا مند معاف کرے ان ناواقفیت کے دنوں کو جن میں ہم ناواقف رہے خدا مند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حق اور سچ کی پہچان دے دی ہے تو میرے عزیزوں یہ بڑا عجیب سا فلسفہ ہے کہ خدا کو خود آسمان سے انسان بن کرانا پڑا تاکہ ہمارے دکھوں کو سمجھ سکے ہمارے دکھوں کو پہچان سکے ہمارے دکھوں کا تجربہ حاصل کر سکے انتہائی یقین جانئے کہ یہ کفر والے الفاظ ہیں اور انتہائی دکھ دینے والے الفاظ ہیں کہ کیا خدا مند خدا کائنات کا مالک ناواقف ہے ان سارے دکھوں اور تکلیفوں سے ایک دفعہ چلتے چلتے بات آپ کو بتاؤں ایک دفعہ خادم سے بھی بات ہوئی بات ہو رہی تھی یہی تجربات کی تو وہ کہنے لگے کہ پالی صاحب جب تک انسان خود کسی مسئیبت سے نہیں گزرتا اسے اس مسئیبت کا انتازہ نہیں ہوتا تو ایکزیمپل انہوں نے یہ دی کہ ایک مریض جو ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا کیفیت ہے کتنی اس کو شدت اور تکلیف اور سارے معاملات ہیں وہ کہتے کہ مجھے بخار ہوا تین چار دن بخار رہا تو پھر مجھے پتا چلا کہ بخار کیا کیفیت ہے اور کتنی شدت ہوتی ہے تو میں نے ان سے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی کہ پادی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض پر دعا کرنے سے پہلے اس کی بدرو نکالنے سے پہلے ہمیں خود خود تجربہ کرنا پڑے گا خود بدرو گرفتہ ہونا پڑے گا کہ بدرو گرفتہ ہونے کا تجربہ ہوتا کیا ہے لہذا بعض لوگوں کی منتق میرے بیٹوں اور بیٹی کو بڑی عجیب ہوتی ہے تو اب یہ ضروری نہیں کہ بدرو نکالنے کے لیے بندہ پہلے خود بدرو گرفتہ ہو تو آج ہم یہی بات سیکھیں گے کہ کیا خدا کو ہمارے دکھوں کو سمجھنے کے لیے خود انسان بننا پڑے گا اسے کوڑے کھانے پڑیں گے اسے گالیاں کھانے پڑیں گی اس کے موہ پر تھوکا جائے گا یا اس طرح کے سارے معاملات بڑی عجیب یقین جانیں گے کہ افسردگی سے بھرا ہوا جو ہے ہمارا مسیحیت کا دین بن چکے خدا من اسرائیل کا خدا اور ہمارا منرجی یشوہ جلد آپ نے اس چائے کو دنیا تک پہنچائیں تو آج خدا کے مقدس کلام میں سے اعمال کی کتاب اس میں بیٹا ستیفنس کا واز ہے ستیفنس جو مسیحیت میں پہلا شہید ہے اور اس شہید ہونے والے خدا کے بندہ کے موہ سے نکلنے والے الفاظ کو آج میں بیان کرنے لگا ہوں اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر سات اس کی آیت مقدسہ نمبر چونتیس میں پڑوں گا اور اس کے ساتھ پھر ہم آئیت جوڑیں گے سیکھنے کے لیے خروج تین باب اس کے آیت نمبر سات کو اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کر کے سیکھیں گے یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے آیت نمبر چونتیس اعمال سات باب میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے اور ان کا آہو نالا سنا پس انہیں چھڑانے اترا ہوں اب آ میں تجھے مصر میں بھیجوں گا اب ہمارے بہت سارے دوست بلا سبب بحث مباعثہ کرتے رہیں گے نہیں جی نہیں خدا خود ہی اتر کا رایا اور خدا خود ہی نجات ہے بھئی اس میں کوئی شک نہیں خدا منبع نجات ہے خدا منبع رزق ہے خدا منبع برکت ہے سب کچھ اسی سے ہی سادر ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ اصولوں قوانین بھی ہیں اگر اسی چپٹر کے تھوڑا آخری حصے میں ہم جائیں آیت نمبر 53 پر تو وہاں پر سٹیفنس کہتا ہے تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا اب یا تو کہیں سٹیفنس غلط ہے یا کہیں آپ درست ہیں سٹیفنس نے بڑی وضاحت سے ایک خالص اسرائیلی امار رکھنے والے نے بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ خدا کا کلام بنی اسرائیل تک فرشتوں کی معرفت پہنچا ہے انبیاء نے پھر آگے اس کلام کو پہنچایا ہے خدا کا ایک طریقہ کار ہے اب ہم کہیں کہ خدا کو اترنا پڑے گا تو اس کا مطلب خدا پہلی یہاں نہیں ہے تو تب اترے گا تو بلا سبب کمپلیکیشن آپ نے کسی مین میڈ عقیدے کو جو قسطنطین نے اور ترتلیان نے دے دیا پتہ نہیں اندھوں کی طرح اس کی تقلید کرنے کے لیے بس جڑے جاتے ہیں جڑے جاتے ہیں اور بس لڑائیں کرتے پھرتے ہیں خدا کی کلام سے ہدایت نہیں لیتے حالانکہ حق اور سچ صرف تو ہید ہی ہے پھر لکھا ہے اسی آیت کو دوراتا ہوں میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے اب خدا اس فرشتے کے وسیلے بول رہا ہے جو فرشتہ جھاڑی میں ظاہر ہوا سمپل سی بات ہے میں ایک سادہ سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ اب یہاں بیٹھا میں میں سے دے رہا ہوں یہ ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچے گا اب اگر ٹرانسلیٹر ہے تو ٹرانسلیٹر کی اگر تو باہر سے گورا آتا ہے انگلیش میں آپ سے میسج دیتا ہے آپ کو تو جو ٹرانسلیٹر ہے وہ اسی طرح بولتا ہے مثلا اگر وہ انگریز جو ہے وہ کہے گا میرا نام ریچرڈ ہے اس کے آگے وہ جو بھی خطاب کرتا جائے گا میں امریکہ سے ہوں وہ ترجمہ کرنے والا کہے گا میں امریکہ سے ہوں کیونکہ وہ سیم اس کی باتوں کو اسی طرح آگے پہنچاتا جا رہا ہے فرشتوں کا بھی یہی کام ہے خدا کی طرف سے سیم وہی میسج وہ آگے پہنچاتے چلے جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ خود یہوہ پاک خدا کا تجسم ہوا ہوا ہے پھر تو ہم پھر تو کہیں گے کہ فرشتہ بھی تجسم ہے مسیح بھی تجسم ہے اور کیا کیا کتنے کتنے تجسم بنائیں گے اچھا میں نے واقعی اپنی اس امت کی مسئبت دیکھی جو مصر میں ہے اور ان کا آہو نالا سنا ہے دیکھی بھی ہے مسئبت اور آہو نالا سنا بھی ہے پس انہیں چھڑانے اترا ہوں اب اترا ہوں سے مراد سمپل سی بیٹا بات یہ ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ابراہام اسحاق اور یاکوب سے کیا گیا وعدہ میں پورا کروں وہ جو عرصہ میں نے ٹائم دیا تھا اپنے بندہ ابراہام کو چار سو سال کا وہ پورے ہونے کو آ چکے اور میں اب اس وعدے کے مطابق میں نے اب اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کی طرف رخ کر لیا ہے کہ میں اب اپنی قوم کومیسر سے چھڑا ہوں گا یہ خدا کے اترنے کا خدا کے جلال کی حضوری کی علامت ہے سمپل وہ آسمان چھوڑ کر اسے یہاں تو بیٹا تاب بھے جگہ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو ہر جگہ ہے تخت اس کا آسمان ہے زمین پر اس کے پاؤں کی چوکی ہے کلام یہیں آیت نمبر انچاس میں ہی اسی عمال سات باپ کی لکھا ہے خداوند فرماتا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے تو میرے لیے کیسا گھر بناوگے یا میری آرامگاہ کونسی ہے یا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنیں سب کچھ تو میرا ہی ہے میرے لیے کیسا گھر بناوگے یا میں آسمان سے نیچے اتروں گا خدا جب ورکنگ کرتا ہے اپنی حضوری کا اظہار کرتا ہے یس گوڈ is here یعنی کہ اس کی حضوری ظاہر ہوتی ہے ہمیں اس کے یہاں پر پاک حضوری سے تجربہ ہوتا ہے کہ ہاں خدا ہمارے درمیان ہے ہے لیکن وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہاں یس ایمان رکھو میں ہوں پھر پس انہیں چھڑانے اترا ہوں اب آ اب اترا چھڑانے خود ہے لیکن وسیلہ موسیٰ کو بنا رہا ہے چونکہ موسیٰ اس کا چنا ہوا بندہ ہے جس کے وسیلے سے اس نے کلام آگے پہنچانا ہے اور اپنی امت کی رہنمائی کرنی ہے اب خدا کا یہ اپنے ایک پروگرام ہے کہ وہ کس کو کیسے استعمال کرتا ہے اور نجات کا وسیلہ اور سباب وہ خود بناتا ہے یہ اس کے اپنا طریقہ کار ہے پھر لکھا ہے اب آہ میں تجھے مصر میں بیجوں گا یہ کیوں نہیں کہا کہ میں مجسم ہو کر فراؤن کے سامنے جانے لگا ہوں خدا استعمال کرتے ہیں اپنے لوگوں کو اور خدا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے دکھوں کو میں تب ہی جان پاؤں گا جب خود میں جا کے انسان بن کے جاؤں گا کوئی بات ہے کرنے والی جی بیٹا خروج اپن کیجئے تین باپ کے ساتھ آئت بس آج چھوٹا سا ہی میں یہ حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جی خروج تین باپ کے ساتھ آئت بیٹا اور خداون نے کہا جی میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں یہ نہیں کہ انسان بنوں گا تو تب جان پاؤں گا کیسے بیٹا پھر تو ساری مخلوقات کہے گی پھر تو ساری مخلوقات دعوے دار ہو جائے گی کہ آپ فرشتہ بھی بن کیا کوئی اور کوئی مخلوق ہے تو وہ بھی کہے گی یہ بن کیا یہ بن کیا غور کرنے والی بات کلام میں لکھا ہے بیٹے نے پڑھا ہے اور خداون نے کہا یعنی یہوہ پاک خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنیں اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسی ملک میں جہاں دودھ اور شہد بیٹا ہے یعنی کنانیوں اور ہتنیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے سو اب آ میں تجھے فراؤن کے پاس بھیجتا ہوں اس بات پر کوئی نہیں جاتا اس بات پر گوھر کوئی نہیں کریں گے صرف اترا ہے تک پڑھ لیں گے اس کے بعد اترا ہے سے آگے جو لائن آ جاتی ہے کہ اور سو اب آ میں تجھے فراؤن کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری کونبر اسرائیل کو مصر سے نکال لائے تُو یعنی اے موسیٰ تُو میری کون کو بنی اسرائیل سے نکال لائے پہلے حصہ میں خدا اپنے بارے میں بات کرتا ہے فرشنے کے وسیلے دوسرے اس حصہ میں کہتا ہے کہ تُو نکال لائے اب اگر ان صاحبان جو ہمارے مخالفین اور ناکدین ہیں ان کی مانے تو پھر کہ ہاں تو دو ہیں ایک خدا ہے ایک موسیٰ ہے بچ سمپل سی بات ہے خدا موسیٰ کو استعمال کرنے لگا ہے موسیٰ کی کیا جررت اور کیا کیا اس کی حیثیت اگر خدا کسی نبی رسول کے ساتھ نہیں کسی انسان کے ساتھ نہیں کسے فرشتے کو اس نے قدرت نہیں دے رکھی تو مخلوقات کا کیا مخلوقات کی کیا حیثیت کہ وہ کچھ کر سکیں پھر میں پڑھوں گا یہ آخری آئیت اور پھر آج کے کلام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں دیکھا ہے ساتھویں آئیت سے بلکہ آٹھویں سے اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑا ہوں لیکن فوراں اگر ہم نیچے دسویں آئیت پر آ جائیں سو اب آ میں تجھے فراؤن کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے اب خدا کا اپنا فرمان ہے کہ تُو اے اے موسیٰ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے اب کہیں گے جی پھر خدا جی وسیلہ ڈھونتا ہے خدا تو خود نجات ہے خدا کو کسی انسان پر بھروسہ کرنا پڑا بھائیو خدا کا خوف کھا خدا کی ترتیب کو سمجھو خدا کی انداز کو سمجھو صرف اپنے کفریہ فتموں کو بیٹا سنبھالنے کے لیے یہ لوگ ہاتھ پیر مارتے بھرتے ہیں سترہ سو سال سے اٹھارہ سو سال سے مسیح کے دین کو انہیں بگاڑ دی گئے لیکن اب وقتان پہنچ جائے خدا ان کی آمد ثانی سے پہلے خدا نے یہ ہم جیسے کمزوروں کو چن لیا ہے بے وجودوں کو چن لیا ہے تاکہ ان بڑے بڑے عالموں کو رب اسرائیل کا خدا ہمارے وسیلے سے اور آپ جیسے وسیلوں سے ان کو سکھائے سمجھائے اور شریر کو شرمندہ کرے اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو اور اس کے ممسو بیٹے مسیح یشوہ کے تمجید ہو خدا ان اس قلام کے وسیلے آپ سب سننے والوں کو بڑی برکتہ فرمائے آمین